یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن سے لوگ اب بیزار ہوتے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے اچھا ہوا ملاوال صاحب بھی تشریعہ لائے میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ جمہوریت وہ کیسے مستحقم ہوگی جمہوریت فیر الیکشن سے مستحقم ہوگی جمہوریت آئین پر عمل درامت سے مستحقم ہوگی اب وہ جو قوتیں فیر الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں جو قوتیں آئین پر عمل درامت کرنے میں رکاوٹ ہیں اس رکاوٹ کو روکنے کے لیے اس مداخلت کو روکنے کے لیے جمہوریت علماء اسلام نے یہ کہا کہ اب اسمبلی نہیں میدان اب ہم میدان پر نکلے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب جو میرے قائد ہیں اور ایک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں آپ سب جانتے ہیں انہوں نے یہ گھنٹی باندھ لی ہے انہوں نے یہ گھنٹی باندھ لی ہے کہ جمہوریت کے راستے میں جو قوتیں رکاوٹ ہیں ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں ان قوتوں کو اپنے بیرکوں میں پہنچائیں اور اسی طرح آئین پر عمل درامت میں رکاوٹ ہیں سسٹم میں رکاوٹ ہیں ان کو ہم وہی پہنچائیں تو میں مسلم کیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں مولانا صاحب